بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بفضلتالہ حیریت سے ہوں گے آج ہم ٹینتھ کلاس کمپیوٹر سائنس کے لیکچر میں جو کمانڈز ڈسکس کریں گے ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لوڈ کمانڈ اس کے بعد ہے میک ڈریکٹری پھر نیم کمانڈ پڑیں گے ری نمبر کمانڈ پڑیں گے اور ری مووڈ ڈریکٹری کمانڈ پڑیں گے کچھ کمانڈز ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر لی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نائنٹین ٹوٹل کمانڈز ہے ہماری بک میں جن میں سے ہم نے ایٹ کمانڈز ٹو لیکچر میں ڈیوائیڈ کر کے پڑی ہیں تو آج ہم باقی جو نیکسٹ فائف کمانڈز ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کریں گے آسان کمانڈز ہیں یہ آج کے لیکچر میں جو ہم پڑیں گے یہ ایزی ہیں اور سمجھنا بھی اس کو آسان ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمانڈز کو ہم لکھتے ہیں ڈریکٹ موڈ میں یعنی کہ اس کے ساتھ لائن نمبر نہیں دیتے پروگرام میں ہم ان کو نہیں لکھتے تو یاد رکھیے کہ ہم پروگرام نہیں لکھ رہے ہیں ہم کمانڈز لکھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم پروگرام پہ ہی کچھ آپریشنز پرفرم کروا رہے ہیں ان کو لکھ کے پروگرام پہ ہی آپریشنز پرفرم ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے آج کمانڈ پڑھنی ہے وہ ہے لوڈ کمانڈ جب ہم کسی پروگرام کو سیو کرتے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا نا لیکچر رائٹنگ پروگرام ان جی ڈی 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 بیسک اس میں بھی ہم نے ایک کمانڈ پڑھی تھی تو آج اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں جب ہم کسی پروگرام کو سیو کر لیتے ہیں ہارڈ ڈسک کے اوپر فیوچر یوز کے لیے تاکہ ہم بعد میں بھی اس کو استعمال کر سکیں اب پروگرام میرا سیو ہے ہارڈ ڈسک کے اوپر سیو ہو چکا ہے میں اس کو ریم میں لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایکزیکیوٹ ہو یاد رکھی گا کوئی فائل جب تک ہارڈ ڈسک سے نکل کے جو سیو ہے ہارڈ ڈسک میں یا یو ایس بی میں کسی بھی سیکنڈری سٹوڑیج ڈیوائز پہ جب وہ سیو ہوئی ہوتی ہے تو جب تک وہ ریم میں نہیں جاتی یعنی کہ مین میموری میں نہیں جاتی مین میموری اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کرتی تب تک وہ چلتی نہیں ہے پروسیس نہیں ہوتی تو ضروری ہے کہ فائل کو ہارڈ ڈس سے نکال کے ریم میں بھیجا جائے تو لوڈ کرنے کا عمل یہی کہلاتا ہے کہ فائل کو ہارڈ ڈس سے ریم میں لوڈ کر دینا تاکہ ہمارا کمیوٹر اس کو رن کرے تاکہ ہم بعد میں اس کو رن کر سکے پروسس کر سکے تو ہارڈیس سے نکال کے فائل کو ریم میں لے جانے کا مل لوڈ کہلاتا ہے تو اس کمانڈ کے ذریعے سے ہم یہی کام کرتے ہیں اس کا سینٹیکس ہی ہوتا ہے کہ لوڈ لکھنے کے بعد ہم آگے فائل کا پاس دے دیتے ہیں فائل پاس کہ جہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے اور اس کا نام دیتے ہیں اور کومہ لگا کے آر لکھ سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے یہ آر کے ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں for example ایک فائل پڑی ہوئی ہے ڈی ڈرائیو میں اور ڈیریکٹری جو ہے اے بی سی فولڈر کے اندر ہے اور اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے ایکس وائی زی ڈوٹ بی اے ایس آپ کو پتا ہے کہ بیسک پروگرام کی جو فائل ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈوٹ بی اے ایس تو میں نے لکھا لوڈ کرو ڈی ڈرائیو میں اے بی سی کے نام سے ڈریکٹری ہے اور اس میں ایکس وائی زی ڈوٹ بی اے ایس نام کی فائل ہے جب میں لکھ کے انٹر کروں گا تو سکرین پہ ایک اوکے کا میسیج آجے گا جس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی فائل ریم میں سکسیسفولی لوڈ ہو چکی ہے اور اگر اوکے کا میسیج نہیں آتا تو کوئی ایرر آئے گا کہ پاتھ نوڈ فاؤنڈ اگر ہم نے یہاں پاتھ غلط لکھا یہ فائل کا نام غلط لکھا تو ایرر ہمیں نظر آجے گا تو جب اوکے آجے گا تو اس کا مطلب فائل ہماری لوڈ ہو چکی اب ہم اس کو رن کریں گے اور یاد رکھیے گا اگر میں الگ سے رن نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں فائل لوڈ ہو اور ساتھ ہی رن بھی ہو جائے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ فائل کا نام اور ڈریس لکھنے کے بعد کومہ لگا کے آگے آر لکھ دینے فائل لوڈ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ رن بھی ہو جائے گی اس کے بعد نمبر ٹین پہ جو کمانڈ ہے وہ ہے ایم کے ڈی آئی آر یعنی کہ میک ڈیریکٹری اس کی فل فرم ہوتی ہے میک ڈیریکٹری اس کا مطلب یہ ہے ڈیریکٹری بنانا یعنی سب ڈیریکٹری بنانا کسی ڈیریکٹری کے اندر ڈیریکٹری کرنے کے لیے یعنی نیو فولڈر بنانے کے لیے آسان الفاظ میں اگر بتاؤں تو نیو فولڈر بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیریکٹری سے مراد فولڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم کمانڈ لائر انٹرفیس کی بات کرتے ہیں اس میں فولڈر نہیں کہتے ہیں اس میں ڈیریکٹری کہتے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہی ہے تو جب ہم نے کسی ڈیریکٹری کے اندر ڈیریکٹری یعنی سب ڈیریکٹری کرنی ہے تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا لکھنے کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ mkdir لکھو یعنی make directory اور inverted commas میں address بتاؤ اور جو انسی آپ نے directory create کرنی ہے اس کا نام بتاؤ وہ create ہو جائے گی for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں c colon backslash c drive میں ایک directory ہے abc کے نام سے اور اس میں میں نے ایک new directory بنانی ہے جس کا نام ہے xyz میں نے رکھنا ہے تو xyz لکھ کے inverted commas close کریں گے اس کے بعد اب enter کریں گے تو screen پہ ok کا message آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری directory ہے یہ جو ہمارا folder ہے یہ create ہو چکا ہے اس کے بعد number 11 پہ ہے name command name command دیان سے سمجھے گا ایسی command جس کے ذریعے سے ہم اپنی file کا نام change کر سکتے ہیں this command is used to change the name of the file ہم نے اگر اپنی file کا نام change کرنا ہے تو ہم اس کو use کرتے ہیں اس کا syntax ہی ہوتا ہے کہ name لکھنے کے بعد name لکھیں اس کے بعد old file name لکھیں as لکھیں new file name لکھیں old file name پھر as لکھیں اور new file name یہ دونوں چیزیں ایسے ہی آئیں گی name اور as old file کا نام لکھنا ہے inverted commas میں اور new جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ لکھنا ہے for example میں لکھتا ہوں name اس کے بعد old file کا name تھا abc.doc extension change نہیں ہوتی فائل کی ہم اس کا name change کر سکتے ہیں extension for example ڈوڈ 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 تھی inverted commas close کر کے as لکھوں گا اور file کا نام میں رکھنا ہے xyz تو xyz لکھ کے آگے اسی طرح سے اس کو extension دیں گے inverted commas close کر دیں گے تو ہماری file جو ہے وہ اس نام سے change ہو کے اس نام پہ آ جائے گی تو نام change کرنے کے لیے ہم name command کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے renum renum کا مطلب یہ ہوتا ہے renumber اس کی full form ہوتی ہے renumber اس کے ذریعے سے ہم اپنی پروگرام کی کسی line کا number change کر سکتے ہیں ہم نے command پڑی تھی جس کے ذریعے سے ہم پروگرام کی line change کر لیتے ہیں مطلب statement جو اس میں لکھی ہے وہ change کرتے ہیں اس کا نام تھا edit command ہم نے previous lectures میں ڈسکس کی لیکن اس کے ذریعے سے line number change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا syntax ہی ہوتا ہے کہ renum لکھ کے renum لکھنے کے بعد آپ نے اب جو new line number دینا ہے وہ لکھنا ہے new coma لگا کے old line number جس کو آپ نے replace کرنا ہے اس سے اور coma لگا کے increment کے بعد میں increment کتنے کا ہونا چاہیے جیسے کہ ہم auto command میں لکھتے ہیں تو پھر اس increment کے ساتھ آپ کو change کر دے گا for example میرا پروگرام لکھا ہوا تھا line number 10 20 30 40 میں چاہتا ہوں کہ یہ change ہو جائے یہاں پہ 5 10 15 اور 20 یعنی کہ 5 5 کا increment ہو اور 5 سے start ہو تو میں کیا کروں گا میں لکھوں گا renum new line number کیا دینا چاہ رہا ہوں 5 کس کی جگہ پہ 10 کی جگہ پہ اور increment کتنے کا کرنا ہے 5 کا تو 5 10 5 یعنی کہ 5 یہاں پہ 10 کو replace کر دو 5 سے اور بعد میں 5 5 کا increment کرو تو یہ line جو ہے یہ change ہو کہ یہاں پہ 5 آجے گا یہاں پہ 10 آجے گا یہاں پہ 15 اور یہاں پہ 20 یہ line ساری ہتم ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم line numbers کو change کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں سے جو old line number یہ omit کر دوں مطلب نکال دوں line number 10 تو یعنی یہاں 5 لکھا 2 کوماز لگا کے پھر 5 لکھ دیا تو میں نے بتایا new line number کیا ہے increment کیا کرنا وہ بھی بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس کو replace کرنا ہے تو وہ automatically program کے شروع سے replace کرنا شروع کر دے گا یہی والا کام ہوگا جو بھی یہاں پہ ہوا تو اگر ہم نے شروع سے replace کرنا ہوتا ہے درمیان سے کہیں سے نہیں کرنا تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کس کو replace کرنا وہ by default automatically پہلی line سے replace کرنا شروع کرے گا اور and so on وہ یہ چلتا جائے گا اور اس کو change کرتا جائے گا اس increment کے مطابق جو ہم نے increment لگایا ہوگا اس طرح سے ہم اپنی line number change کر سکتے ہیں renum command کے ذریعے سے next command کا نام ہے RMDIR اس کی full form ہوتی ہے remove directory remove directory کے ذریعے سے دیکھیں اس کے نام سے آپ کو بتا لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی directory کو یعنی کسی folder کو delete کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پڑا تھا make directory میں sub directory بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ جبکہ یہ sub directory کو remove کرنے کے لئے delete کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو syntax وہ ہی ہے کہ ہم نے لکھنا ہے RMDIR آگے اس کو pass دے دینا for example d colon back slash data یعنی d drive میں data کے نام سے ہمارے پاس directory ہے اور اس کے اندر abc کے نام سے ہماری مزید directory پڑی ہے inverted کو close کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا data کے اندر abc کے نام سے directory اس کو delete کر دے گا اور اگر ہم نے simple data directory اسی کو delete کرنا ہے تو اتنا سا لکھ کہ ہم inverted کو لگا دیں گے تو اس کو delete کر دے گا تو اس طرح سے ہم اپنی directory کو remove کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے 5 commands آج پڑی ہیں اور easy commands تھی next جو رہ گئی ہیں remaining commands 6 رہ گئی ہیں انشاءاللہ next lecture میں discuss کریں گے اپنا بہت حیاء لڑکھی گا اللہ حافظ